بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت انڈیا اور چائنہ کی سچویشن کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے پہلے اپنی کور کمانڈر کانفرنس کے اندر سب کو بلایا اور کہا کہ آپ پوری طرح جنگ کے لیے تیار رہیں اور انشاءاللہ مادر وطن کے دفاع کا جو وقت آگیا ہے اس کو آپ نے نبھانا ہے اس کے بعد چائنہ کے صدر آتے ہیں پھر آ کر وہ باتشیت کرتے ہیں اور انہوں نے جو آ کر باتشیت کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ کی تیاری کرو انہوں نے کہا وننگ پوزیشن میں ہونا چاہیے آپ کو آپ جیتنے کی تیاری کریں یعنی جنگ تو پکی ہے اس صورتحال کے اندر اب انڈیا نے ان بیانات کے بعد اور ان تیاریوں کے بعد اپنے سب سے سپیشل مارکوس کمانڈوز کو ڈپلائی کر دیا ہے پینگونگ لیک میں جو ایسٹر لڈاک کے اندر ہے اور یہ اصل میں نیول جو کمانڈوز ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ان کو اب نئی بوٹس بھی دی جا رہی ہے اور اصل میں یہ کمانڈوز کب بلائی جاتے ہیں دیکھئے امریکہ کے جو سب سے کلاس کے کمانڈوز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے نیول سیل اور یاد کیجئے جنہوں نے اسامہ ڈراما آپریشن بھی کرنا تھا سو اس صورتحال کے اندر یہ جو نیول سیل کے کمانڈوز ہوتے ہیں ان کو آپ تائنات کرتے ہیں سپیشل آپریشنز کے لیے یہ اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ ان کو سردیوں میں کسی جگہ گلیشیئر کے اوپر چھے چھے مہینے آٹھ اٹھ مہینے یہ سپیشل آپریشنز کے لیے آتے ہیں اور آ کر اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے پاس ان کی آرمی کا مورال اتنا زیادہ گر چکا ہے کہ انہوں نے ایسٹرن لڈاک کے اندر جہاں پہ آرمی ان کی کام نہیں کری وہاں پہ انہوں نے سپیشل کمانڈوز تائنات کر دی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے دوسری سائٹ کے اوپر چائنہ نے اپنے سپیشل کمانڈوز تائنات کی ہے اب انڈیا کو خدشہ یہ ہے کہ ان قریب یہ جو ایسٹرن لڈاک والی سائٹ ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے اور اگر یہ نکل جاتی ہے تو چائنہ کی فوجیں پوری طرح جو اگلا پڑاؤ ڈال سکتی ہیں وہ بیسیکلی کشمیر کی سائٹ پہ آ سکتا ہے لہٰذا یہاں پر انہوں نے سپیشل کمانڈوز تائنات کر دی ہیں اور اس صورتحال کے اندر ایک چیز آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر ایس ایسی سپیشل کمانڈوز ہوتے ہیں دیکھیں جو ہمارے سپیشل کمانڈوز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں آپ ایک ہزار کی جو لوگ آتے ہیں اگر کمانڈوز آپ نے تائنات کرنے ہیں تو ایک ہزار کی لسٹ میں سے قریباً آپ ستہ رسی کمانڈوز چیز کرتے ہیں ان میں سے بھی انیشیل راؤن میں کچھ ویسی چلے جاتے ہیں انفیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے پاس کرتے کرتے ہیں اندر جو کریم بچتی ہے یعنی جو سب سے سپیشل ہوتے ہیں ہر طرح کے مرحلے پار کر جاتے ہیں پھر ان کو رکھا جاتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ کے جو سپیشل کمانڈوز ہیں یہ اتنے کمال کے انٹیلیجنس بیس آپریشن کر چکے ہیں کہ ایون کے رشیہ کو حالیہ جو ہم نے ٹریننگ دی تھی وہ ان سپیشل کمانڈوز کی جو تربیت ہوئی تھی جو انہوں نے پھر آگے اچیومنٹ کی اس کے بعد جو ایکسپیرینس تھا وہ اصل میں اس کی روشنی کے اندر ہم نے رشیہ کو جا کر پوری ٹریننگ دی یہ ہماری ایک بڑی زبردست اچیومنٹ ہے اب اسی طرح صورت حالی ہے کہ انڈیا نے حالیہ مالہ بار ایکسرسائز کی ان ایکسرسائز کے تحت انہوں نے پوری طرح سمندروں کے اندر یاد رکھئے گا جو ایوییشن کا سب سے زیادہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے وہ سمندر ہوتا ہے یا پہاڑوں کی سائٹ پر ہوتا ہے دوسرے نمبر پر وہ آتا ہے سمندر میں ہوتا ہے یوں ہے کہ آپ کے پاس صرف تین سو فٹ کر رنوے ہوتا ہے یہی سے آپ کو جہاز چلانا ہے اور اگر کسی وجہ سے آپ کے جہاز کو کریش ہونے کا مسئلہ ہو یا کچھ ہو تو آپ سیدھی طرح ایجیک کرتے ہیں پیراشوٹ کے ذریعے لیکن اس کے بعد آپ کو امیجیٹلی پیراشوٹ کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے پھر آپ کو پرسنل جو لوکیٹر ہوتا ہے ایون کہ آپ جب سالٹ جو ہوتا ہے وارٹر اس کے ساتھ جیسے ہی آپ ٹکڑاتے ہیں آپ کو بٹن دبانا ہوتا ہے تاکہ آپ کی لوکیشن ٹریس کی جا سکے پرسنل لوکیٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کو ٹریس کیا جا سکے یہ کل ملا کر پوری طرح نیول کی جو ایکسرسائز ہے اس میں انڈیا ہمیشہ سے پیچھے رہا اب انہوں نے امریکہ کے ساتھ اسٹریلیا کے ساتھ جیپین کے ساتھ پوری طرح اپنی ٹریننگ کی کیونکہ اب آنے والے وقت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک جگہ کے اوپر بہت زیادہ تگڑے ہو کسی پر کم ہو انڈیا پہت زیادہ ناکام تھا لہٰذا اس صورت حال میں انہوں نے اپنے آپ کو امپروف کرنے کے لیے جنگوں کی تیاری کے لیے پوری ٹریننگ کی اب ایک چیز آپ نے یہاں پر سمجھنی ہے کہ انڈیا کے جو سپیشل کمانڈوز ہیں ان کی پرفارمنس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جب ممبئی ڈراما ہوا تو انہوں نے تین سے چار دن لگا دی اس ہوتل کو کلیر کرتے کرتے ہیں یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہاں پر جہاں پر انہوں نے کسی کو زندہ رکھ رہے ہی نہیں تھا کیونکہ خودی اس کھیل میں شامل تھے اس کے بعد جو تین سے چار دن لگا دی پتھان کورٹ کا واقعہ ہوا اس پر بھی ان کے چار دن اگر سپیشل کمانڈوز آگئی یعنی آپ اندازہ کر لیں اس وقت تو ان کے پاس آٹھ ہزار کے قریب سپیشل کمانڈوز تھے ممبئی ڈرامی کے وقت بعد میں بھی انہوں نے سپیشل کمانڈوز لائے جو سپیشل کمانڈوز آپ کو قریباً چار دن تک ایک جگہ نہ خالی کر کے دے وہ کس کام کے یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی آرمی تو وہ سپیشل کمانڈوز سے بلو آتی ہے تو اس صورتحال کے اندر پاکستان پر بھی حملے ہوئے بڑی طلق یادیں ہیں لیکن پشاور کا ہوا سکول پر ہوا یا کسی جگہ پر ہوا جہاں جہاں پر ہم نے جا کر کام کیا آپ کے کمانڈوز نے within few hours کے اندر اندر کلیئر کر دیا یہ بھی ایک بہت بڑی achievement ہوتی ہے اس ملک کے لیے جس کے پاس budget نہ ہو جو کرزوں پر چل رہا ہو اس کے باوجود اس کے کمانڈوز کی یہ حالت ہو تو پھر آپ کو appreciate کرنا تو بنتا ہے سو لہٰذا اس صورتحال کے اندر انڈیا نے تائنات کیا ہے دیکھیں ایک سائٹ کے اوپر اسرائیل نے اپنے ambassador کو alert کیا ہے دوسری سائٹ کے اوپر امریکہ نے آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ امریکہ نے اپنا USS Nimitz کو پوری طرح روانہ کر دیا ہے یہ 9 ارب ڈالر کا basically aircraft carrier ہے جو تقریباً 60 aircraft اس پر موجود ہوتے ہیں اور زبردست aircraft جو انہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے اور یہ ایٹمی ہوتا ہے مزائل اور یہ تمام کی تمام چیزیں infrastructure جو اس پر تائنات ہے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم ایک دو ارب کے لیے کبھی سعودی ارب ہمیں black mail کر رہے ہیں کبھی آئی ایم ایف کر رہے ہیں کبھی UAE کر رہے ہیں جو 9 ارب ڈالرز کی آپ aircraft carrier کی machine یا یہ بحری جہاز آپ جس کو کہہ سکتے ہیں aircraft carrier لے کر جواب جاتے ہیں اس کی security کیا ہوگی اس کا نظام کیا ہوگا اس صورتحال کے اندر امریکہ ایک سائٹ سے وہاں پر پرشن گلف کے اندر آ رہا ہے پاکستان کی یام پر تیاری ہے صرف اور صرف یہ جو بیچ کے اندر کوئی کھچڑی پکنا شروع ہوگا یہ ٹرمپ کے جاتے 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 معاملات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ آپ کو یاد کیجئے حقیقت ٹی وی نے ایک ویڈیو بنا کر دی تھی سنسن کارٹون کے اوپر کہ دو ہزار اکیس کے اندر یعنی جو معاملات وہ اتنے زیادہ خراب ہوں گے اتنے زیادہ خراب ہوں گے کہ کہت لڑائی تباہی جنگ خوف یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو دو ہزار اکیس کے اندر نظر آئے گا دیکھئے دو چار چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آنے والے وقت کے اندر بہت سارے جو علماء ہوں گے اللہ ان کو اٹھا لے گا کیونکہ ایک حدیث شریف میں منشن ہے کہ اللہ علم کو اٹھا لے گا یعنی جو وائز لوگ ہوتے ہیں اکل مند جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آئیسا آئیسا اٹھا لیا جائے گا پھر ایسے لوگ رہ جائیں گے چاہے وہ علماء میں ہوں چاہے وہ آپ کے ریاست کے لوگ ہو ایسے سے لوگ رہ جاتے ہیں جو کہ اس طرح وائز نہیں ہوتے جو کنٹرول کر پاتے ہیں یہ دنیا پورے کے ساتھ سٹرکچر ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلیرلی بتایا ہے کہ جو ہر آنے والا زمانہ ہے وہ پچھلے سے برا ہوگا یعنی صورتحالی ہوتی ہے کہ آپ اگلے زمانے میں جب جاتے ہیں تو آپ یاد کرتے ہیں کہ پچھلا بہت بہترین تھا وقت تیزی سے گزر رہا ہے کیونکہ بے برکتی بہت زیادہ ہے جب بے برکتی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے پاس انفرمیشن کا سلاب ہوتا ہے اکل مندی کا فقدان ہوتا ہے آپ کے پاس جو فیصلے کرنے والے جذبات کو زیادہ دیکھتے ہیں اب محمد بن سلمان کو دیکھ لیجئے انہوں نے خطے کے ایسے سے فیصلے کر دی ہیں کہ اس وقت ان کے باپ یعنی کنگ سلمان نے لڑائی ہو رہی ہے بیٹے کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو سائیڈ لائن فیلال کیا ہے اوفیشل جو فوٹو ہے اس کے اندر بھی ان کو سائیڈ لائن کر دی ہے جو جی ٹونٹی کی ہوئی کہ تم اس قابل نہیں ہو فیلال کہ تم یہاں پر جا کر کوئی بڑا فیصلہ لے سکو ممالک کے ساتھ تم نے حالات خراب کر دی ایوان کہ کنگ سلمان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے اور یا بھر نتن یہو آ کر خفیہ ملاقات کر کے چلا گیا اور یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے میں تو اس کو نہ کرنے دوں یعنی کنگ سلمان یہ کہہ رہے بیٹا وہ کہہ رہے تجربہ بولتا ہے اس صورتحال کے اندر آپ یہاں سے اندادہ کر لیں کہ ایک پینتیس سالہ نوجوان کے ہاتھ میں آپ پورا سعودی عرب ہیں اور وہ کس طرح کے فیصلے ہوئے تین چار سال کے اندر اتنے معاملات خراب ہوگئے پاکستان سے میں ٹرکی، ایران، قطر اور بہت سارے جو ممالک وینڈ سے دور ہوگی ایوان کہ یو ایک کسا دن کی لڑائی ہوگی سو اس صورتحال کے اندر آپ کو سمجھ رہا ہے کہ خطہ آنے والے وقت میں لڑائیوں کی طرف جا رہا ہے لیکن انڈیا کی یہاں پر ضرور تباہی آپ کو نظر آئے گی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں